دوستو جانوروں کی دنیا میں ایک دوسرے کے کٹر دشمن کہے جانے والے ساپ اور نیولا اس پورے وشو میں اپنی دشمنی کے لیے مشہور ہیں اکثر آپ نے ان دونوں کو اپنی اپنی پھونک مٹھانے کے لیے گھم آسان ید کرتے ہو دیکھا ہوگا انہیں لڑتے ہوئے دیکھ آپ سبھی کے مند میں ایک سوال تو ضرور آتا ہوگا کیا آخر کیوں ساپ کا زہر نیولے پر نہیں چڑھتا کیا نیولے خود اتنے زہریلے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان پر ساپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے نہیں نیولے زہریلے نہیں ہوتے ہاں پر کافی حد تک ان پر ساپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار نیولے ساپ کے زہر سے بچ جاتے ہیں آکڑوں کے انسار ساپ اور نیولے کی خطاناک لڑائی میں لگ بک بیس پرتشت نیولے ساپ کے زہر سے اپنی جان گماں بیٹھتے ہیں آج ہم آپ سب ہی کے لئے کچھ ایسی لڑائی کے ویڈیوز لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل سہم جائے گا یلو مانگوز ورسز کھوبرہ کیا آپ جانتے ہیں کہ گلہری ایک سروہ آری جانور ہے جو اکھروٹ اور ہریپتی کے علاوہ کچھ چھوٹے جانوروں کا گوشت بھی کھا سکتی ہے لیکن شاید اس گلہری کوئی اندازہ نہیں کہ اب جس سے بھڑنے جا رہی ہے وہ ایک کھوبرہ سنیک ہے جو اس گلہری کے پانچ سے کافی اوپر ہے لیکن پھر بھی گلہری اپنے تیز داتوں سے ساپ کے پونچ پر حملہ کر بیٹھی اور تب ہی ساپ سترک ہو گیا ساپ کا ایک ہی وار گلہری کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اچانک گلہری صرف ایک گھاس کی کھروٹ سے کھوٹ پڑی جس کے ڈر سے مانو سے احساس ہو گیا کہ ساپ سے پنگا لینا اس کے بس کی بات نہیں اور ساپ سے دور بھاگ گئی مگر تب ہی اس جنگ کی بھنک وہاں سے گزر رہے ایک منگوس کو لگ جاتی ہے وہ ساپ کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی اور دوڑ پڑا اور دونوں دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ پہنچے نیولہ ساپ کے چاروں اور گھومتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے موقع کو ٹھونڈنے لگتا ہے مگر تب ہی اچانک ساپ اس نیولے پر خطرناک حملہ کرتے ہوئے جنگ کی شروعات کر دیتا ہے اب دونوں ہی جانور ایک دوسرے کو کڑی ٹکر دے رہے اور تب ہی ساپ نے چیتنے کے لیے اپنے آخری اور زہری لاداؤں کا استعمال کیا جس کا جواب نیولے کے پاس نہیں تھا اور نیولہ اچانک ساپ کا ایسا جان لیوہ حملہ دیکھ کر حیرانی اور درد سے چھلانے لگا ساپ نے پوری حمد سے نیولے کا سامنا کیا اور اسے بھگا کر آخرکار جیت کا حقدار بنا منگوس ورسز بلیک مامبا بلیک مامبا کا زہر اتنا جان لیوہ ہے کہ اس کے ایک ڈنگ سے قریب پندرہ انسانوں کی موت ہو سکتی ہے لیکن اس بات سے اس نیولے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نیولہ کچھ حد تک ساپ کے زہر سے بچنے کی کشمتہ رکھتے ہیں یا یہ نیولہ ساپ کے آس پاس گھوم کر اسے پریشان کرتے ہوئے اسے تھکانے کی فراق میں ہے تاکہ صحیح موقعاتے ہی اس پر حملہ کر کے اپنا شکار بنا سکیں اور وہیں ساپ ہر طرف سے سترک رہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نیولے کے نکیلے دانتوں کے پرہار کے آگے بیچارہ ساپ کب تک ٹک پاتا ساپ اپنے بچاؤں میں کچھ نہیں کر پاتا اس سے پہلے ہی نیولے نے اچانک تیزی سے حملہ کیا اور ساپ کو ایک ہی جھٹکے میں ادمرہ کر دیا اور اسی کے ساتھ نیولے نے ساپ کو اپنے موں میں دبوچ کر اپنا شکار بنا لیا آپ کو لے کر چلتے ہیں بلیک مامبا اور منگوس کی ایک اور لڑائی پر جہاں یہ بلیک مامبا پیڑ پر چڑھ کر بے خوف آرام فرما رہا ہے لیکن یہ بات اس نیولے کو پرداشت نہیں ہوئی اور یہ صاحب یہاں بھی ساپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے بیچارہ ساپ بھی سوچتا ہوگا کہ جہاں اتنے سارے جانور اور انسان بھی میرے پاس تک آنے سے ڈرتے ہیں وہ یہ ذرا سا نیولا میری عزت کی دھجیاں اڑا کر شکار کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ کیسے نیولا ساپ تک پہنچ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش میں ہے اور یہ پیڑ کہیں نہ کہیں ساپ کے بچاؤ کا فائدہ تو کری رہا ہے نیولا کیسے بھی کر کے ساپ کی کھوپڑی کو پکڑ کر اسے اپنا شکار بنانا چاہتا ہے لیکن ساپ پوری طرح سے سترک ہے اور ایک پل کے لیے بھی اپنی نظر نیولے سے نہیں ہٹا رہا ہے بہت کوشش کے بعد بھی نیولا ساپ پر حملہ کرتے ہوئے پیڑ سے نیچے کر جاتا ہے لیکن یہ مہاشاہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے لگتا ہے وہ ساپ کو خود کی جان بچانے کے لیے اس پیڑ پر ہی لٹکے رہنا پڑے گا وہ کعوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ ایک بار کو دوست بھلایا جا سکتا ہے لیکن دشمن نہیں شاید یہ کعوت انہی دونوں جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے اب اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے کینگ کوبرا کا جانے والا اس ساپ آج اس نیولے کے سامنے بھیگی بللی کی طرح کیسے بھی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کینگ کوبرا جس کی لمبائی اٹھارہ فیٹ تک بڑھ سکتی ہے اور جس کا زہر ایک ہاتھی کو بھی چت کر سکتا ہے آج اس چھوٹے سے نیولے کے سامنے بہت کمزور دکھائی دی رہا ہے نیولا اس ساپ پر ایسے عملہ کر رہا ہے جیسے اس کے لیے کوئی زمین پر رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا ہو ساپ کے لیے پانی اور کیچڑ میں تیزی سے بڑھنا یا چلنا آسان نہیں ہوتا چالاک نیولا یا اسی بات کا فورا فائدہ اٹھا رہا ہے یہاں کھڑے لوگ بھی اس درشی کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان دونوں کی لڑائی کے بیچ میں پڑھنا کافی خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس لڑائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت تو آج نشچت ہے جس طرح نیولے نے ساپ کو اپنے موں میں دبوچ کر ادمرہ کر دیا ہے ساپ کے بچنے کی امید بہت کم دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ساپ نے اپنے آخری ساس تک نیولے سے لڑنے کی کوشش کی لگن انت میں اسے اپنی جان نیولے کو سوپنی ہی پڑتی ہے جس کے بعد نیولا اسے بے رہمی سے اپنے موں میں پکڑ کر اپنا پھوجن بنانے کے لیے لے جاتا ہے کیا کبھی آپ نے ایک بہت بڑا ساپ دیکھا ہے جو کسی کی سوچ سے بھی پرے ہو ایسا ساپ جسے صرف دیکھنے سے ہی لوگوں کی سانس اٹک جائے تو دیکھئے اس ویڈیو میں یہاں یہ وشال اور بھائنک کوبرا شاید بس اس جگہ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن اسی جگہ یہ دو نیولے بھی موجود ہیں یہ بھلے ہی آکار میں چھوٹے دیکھتے ہو لیکن بڑے سے بڑا ساپ بھی ان سے پنگا لینے سے پہلے دس بھار سوچتا ہوگا اس نیولے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے مانو یہ ساپ نیولوں سے چھپنے کے لیے کونے میں خود کو چھپانی کی کوشش کر رہا ہے مگر یہاں یہ اپنے بھاری شریر کے وجہ سے مات کھا گیا اور آسانی سے نیولوں کی نظر میں آ گیا ساپ کو دیکھتے ہی نیولے اس پر دھاوا بول دیتے ہیں اب اس ساپ کے پاس جوابی حملہ دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس نے نیولے پر پوری طاقت سے خطہ ناک بار شروع کر دیے کہ تب ہی ساپ نے نیولے کے مو پر زوردار حملہ کیا اور اسے دور اڑا گیرا وہیں دوسرا نیولا تو ساپ کو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گیا اور ساپ کے آس پاس بھی نہیں آیا ساپ کے ایسے خوفناک حملے سے نیولے کو ایک بات تو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے سے بڑوں کے سامنے مو نہیں کھولنا چاہیے باہر تو باہر ان کے لڑائی تو گھر تک بھی آ پہنچی ذرا دیکھئے اس ویڈیو کو یا اس نیولے کو شاید پتہ لگ چکا ہے کہ دشمن کہیں نہ کہیں گھر میں ہی موجود ہے اور وہ بنا وقت گوائے اسے ہر طرف ٹھونڈ رہا ہے تب ہی نیولے کو سامنے ہی ایک کیپ کوبرا دکھ جاتا ہے ایک کیپ کوبرا ایک دشملپ دو سے ایک دشملپ چھے میٹر تک لمبا ہوتا ہے لیکن اس نیولے کے لیے یہ اس کے شکار کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ تیزی سے سامنے کے پاس جاتا ہے اور اس پر لگاتار حملے کرنا شروع کر دیتا ہے نیولے کا ایسا آکرامک روپ دیکھ کر یہ سامنے کے لیے بس کسی بھی طرح اس گھر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے تب ہی وہ خود کا بچاؤ کرتے ہوئے اپنی اس کوشش میں خوابیاب بھی ہو گیا لیکن نیولہ اتنی آسانی سے اس سامنے کو کیسے جانے دے سکتا ہے وہ اب بھی سامنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے لیکن سامن اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس لڑائی کو جیتنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے وہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے تیزی سے نیولے سے بچ کر بھاگنے لگا اور اپنی جان مچانے کے لیے زمین کے اندر گھز گیا پر اس کے باوجود بھی نیولہ نہیں رکا اور سامنے کے پیچھے زمین کے اندر بھی گھز گیا لگتا ہے آج یہ نیولہ اس سامنے کے پاتال لوگ پہنچا کر ہی چھوڑے گا کوبرا ورسز منگوز جب وقت خراب ہو تو کتنا بھی سنگرش کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں سامنے کے ساتھ بھی ہوا ہے جو کی رینگتے ہوئے اپنے سب سے خطرناک اور کھوکھار دشمن سے ٹکرا گیا ہے اب ایک سامنے اور نیولہ آمنے سامنے ہو تو زبردست لڑائی تو ہونی تیت ہی اچانک سامنے کے ساتھ اپنے پوری جان لگا کر ایک بار اس نیولے پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن نیولے کے تیز ریفلیکسز اور فورتی کی وجہ سے سامنے ہر بار چھوک جاتا ہے تب ہی نیولہ بھی سامنے کے سر پر زوردار وار کرتا ہے پر وہ نہیں چھوکتا اور ایک ہی وار میں سامنے کو اپنا شکار بنا لیتا ہے نیولے بلے ہی سائز میں چھوٹے ہو لیکن یہی سائز ان کی طاقت بھی ہوتی ہے اپنے چھوٹے آکار کے وجہ سے ہی ان میں عدبت فورتی اور تیزی ہوتی ہے جانوروں کی دنیا کے کچھ درشی ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل دہل اٹھے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کچھ ایسا ہی محسوس کریں گے یہاں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے سامنے یہیں فسا ہوا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چھوٹا نیولہ اسے اپنا کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سامنے کا جوابی حملہ دیکھ کر نیولے کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے پر تھوڑی دیر بعد وہ نیولہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر واپس آیا دونوں چھوٹے نیولے سامنے کے پاس آنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن خامیاب نہیں ہو پاتے تب ہی انہی کے ساتھ موجود یہ بڑا نیولہ سامنے کے پاس پہنچ کر اس کی ایک غلطی کا انتظار کرتا ہے کہ اچانک سامنے اپنے بچاؤں کے لیے حملہ کرتے وقت اپنا فن نیچے کرتا ہے اور وہ ہی شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی نیولہ صحیح موقع کو بھاپتے ہوئے بہت فرتی کے ساتھ موہ سے سامنے کا سر پکڑتا ہے اور اسے ہلا ہلا کر مار ڈالتا ہے واقعی اس سامنے کی بہت دردناک موت ہوئی لیکن اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور سب ہی نیولے دعوت منانے آپ پہنچتے ہیں تو یہ تھی سامنے کی کچھ خونی اور بھیانک لڑائیاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر روپیل آئیکن ضرور تبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ